ہم خواہشات سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا کریں خواہشات کے حسار سے بچنے کے لیے کسی کا جمال چاہیے یا کوئی جمیل چاہیے خوبصورتی ایسی چیز ہیں اور حسن خیال ایسی چیز ہیں کہ اگر یہ اپنی طرف مائل کر دے تو پھر انسان سب بھول جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کدھر جانا تھا اور چلا کدھر گیا ہم نے جانا کہاں تھا اور چلے کہاں سے کہاں گے پتنگ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے بچے تطلیاں پکڑتے ہوئے راستہ بھول جاتے ہیں کوئی خیال خوبصورت خیال جب چھا جائے خیوی خیال آ جائے تو وہ آپ کو بچا لے گا ورنہ بہت مشکل ہے میں نے لوگوں کو ذکر میں مہم ہوتے دیکھا ہے اللہ ہو کرتے رہتے ہیں اور آخر میں جاتے جاتے کوئی سوال کسی خواہش کا سوال کر دیتے ہیں مثلاً ذکر کی محفل ہے اللہ ہو کا ذکر ہے بڑی کیفیات تاری ہو گئیں آخر میں دعا کراتے ہیں کہ مہربانی کریں میرے بچے کی ترقی ہو جائے ایک اور کہتا ہے کہ میلے لئے دعا کریں کہ میرے مسائل حل ہو جائیں تو اتنا بڑا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے گھر اندر پہنچ جانے کے بعد اگر دنیا مانگ کے واپس چلے جاؤ تو پھر تو تمہارا خدا ہی حافظ ہے تو خواہشات سے بچنے کا ایسا کوئی طریقہ نہیں طریقے سے نہیں بچ سکتے بلکہ خواہشات سے خواہشات ہی بچاتی ہیں اگر بچہ رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے درد ہے تو اسے زور سے کوئی تھپڑ لگا جائے تو وہ درد کو بھول جائے گا اور تھپڑ کے درد کو یاد رکھے گا اس لئے خواہشات سے کون بچائے گا خواہشات ہی بچائیں گے خدا تجھے کسی طوفان سے عشنا کر دے جب کوئی بڑا طوفان آئے گا تو چھوٹے طوفان تجھے بھول جائیں گے اگر کسی بڑی خواہش کا بھانبر مچ جائے گا علاؤ دہک جائے گا تو سب چھوٹی خواہشیں جل جائیں گے پھر دال چپاتی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا کیونکہ اب اور مسئلہ پڑ گیا ہے کہتا ہے اب تو کوئی اور ہی قصہ ہو گیا ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ اب بڑی خواہش آ گئی ہے یہ بڑی بات ہو گئی ہے بڑا درد جاگ اٹھا ہے تو خواہش سے کون بچائے گا اس سے بڑی خواہش بچائے گی بڑی خواہش جو ہے وہ چھوٹی خواہش سے بچاتی ہے دعا کرو کہ آپ کو کوئی بڑی خواہش مل جائے بڑی خواہش کیا ہے اللہ کی خواہش اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ بڑی عجب بات ہے کہ اللہ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو ان دونوں کے درمیان جو بندہ رہتا ہے تو صحیح رہتا ہے یہی تو کلمہ ہے زمین سے صدا آسمان کی طرف جاتی ہے کہ لا الہہ الا اللہ اور اللہ کے پاس سے صدا آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کلمہ مکمل ہو جاتا ہے تو زمین پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور آسمان پر ہے محمد الرسول اللہ اس طرح بات سمجھ آ جاتی ہے چھوٹی خواہش سے بڑی خواہش کی طرف چانے کا سمجھ نہیں آیا یہ تو عطا کی بات ہے جب وہ مہربان ہو جاتا ہے تو سب خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں آپ اچھی سنگت رکھو پھر شاید وہ آ جائے جب رنگ پکھرتا ہے تو ایک قطرہ آپ پر بھی آ سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ لوگوں جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا اس لیے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے ہوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جن لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہت ساری باتیں ہونا ممکن ہیں مثلا یہاں پر ہم محفل کرتے ہیں ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو اس ایک گھنٹے میں آپ پر کوئی خواہی حاوی نہیں ہو سکتی کسی کو کوئی کام ہوگا کسی کو کہیں جانا ہوگا مگر سب کہیں گے کہ چلنے دو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اتنی دیر کے اندر خواہش نہیں آئے گی یہ سنگت کا فیض ہے اگر آپ ایسی سنگت جاری رکھیں تو آہستہ آہستہ خواہشیں ختم ہوتی جائیں گی تو آپ اللہ کا فضل مانگیں اور اس کا رحم مانگیں انتظار کرو دبرہت کے زمانے سے نکل آؤ فیض کا انتظار کرو خاموشی سے انتظار کرو اچھے وقت کا انتظار اچھے وقت کا آغاز ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہیں اللہ کی رحمت کا انتظار جو ہے وہی اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی اس کو اللہ کی رحمت کا انتظار مل جائے گا تو اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے اب آپ دعا کرو کہ آپ کی ذاتی زندگی پر اللہ تعالی فضل کرے ملک پر اللہ تعالی احسان فرمائے کشمیر کے مسائل حل کرے اللہ تعالی مسلمانوں میں اتحاد بیدا کرے یا اللہ مہربانی فرما کہ قوم میں اتحاد بیدا کر دے اور قوم کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے ایک واحد اسلام پر سارے کے سارے متفق ہو جائیں یا اللہ ان سب کا متفقہ لاحے عمل بنا دے یا اللہ اس قوم کو متفقہ امیر ملت عطا فرما تاکہ یہ قوم اپنے مسائل سے آزاد ہو جائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقے ہی وان نورِ عرشہِ محمد وآلہی وآصحابِ اجمائین آمین بی رحمت کا یا ارغم الراہمین